میں نے آئیشہ کو پہلے ہی بار اپنی کزن کی شادی میں دیکھا تھا وہ آزاد کشمیر کی رہنے والی تھی اور میری کزن کی یونی فیلو بھی تھی پہلی نظر میں ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی میں نے موقع دیکھتے ہی اسے پروپوس کر دیا لیکن اس نے مجھے کہا کہ وہ شادی سے پہلے کی محبت پر یقین نہیں رکھتی وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تو میں آپ کو پسند ہوں تو میرے گر رشتہ بھیڑتی تو میں نے کزن کی شادی کے فوراں بار اس کے گھر اپنے ماں باپ کو رشتے کے لیے پھیج دیا وہ اس کے گھر والوں نے ہاں کر دی اور اس طرح ہماری منگنی بھی ہو گئی ہماری شادی دو سال پاتھ ہونی تھی کیونکہ آئیشہ کی بڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی آئیشہ لہور کی ایک یونیورسٹی سے ماسٹرز کر رہی تھی اور آسٹل میں رہتی تھی تو میری اسے فون پر بات ہوتی تھی میں نے اسے کافی دفعہ بولا کہ تم سے ملنے آنا چاہتا ہوں گر وہ مجھے صاف انکار کر دی تھی مجھے کہتی تھی کہ شادی سے پہلے ملنا جائز نہیں ہے اس کو ایسی باتوں کی وجہ سے مجھے اور بھی پیاری لگنے لگی تھی اسے اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت کا بہت خیال تھا میری چھپٹی ختم ہونے پر مجھے فرانس واپس آنا تھا تو واپس آنے سے پہلے میں نے آئیشہ کو دوبارہ یہ خواہش کی کہ میں فرانس جانے سے پہلے ایک بار تم سے ملنا چاہتا ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں ائرپورٹ پر آپ سے ملنے آ جاؤں گی اپنی فلائٹ والے دن ائرپورٹ پر چار گھنڈے پہلے ہی پہنچ گیا ائرپورٹ پہنچ کر میں نے اسے کال کی تو اس نے مجھے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں دو گھنٹے کے مسلسل انتظار کے بعد میں نے اسے کال کی تو اس نے میرا نمبر مصروف کر دیا ایک گھنٹے تک وہ میرا نمبر بار بار مصروف کر دی رہی پھر اس نے کال اٹینڈ کر دی مجھے کہا کہ میں نہیں آ سکتی آپ چلے جاؤ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا اس نے کال بند کر دی اب میں نے دوبارہ کال کی تو اس کا نمبر بند جانے لگا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے اتنے میں میری فلائٹ کا وقت ہو گیا اور میں اسے بغیر ملے فرانس آ گیا ہاں آ کر میں نے اسے کال کی تو اس کا نمبر پھر سے بن جا رہا تھا میں اس کے گھر کال کرنے ہی والا تھا کہ میرے گھر سے کال آ گئی مجھے میری ہمی نے بتایا کہ آئیشہ کے گھر والے ہمارے گھر آ کر تمہارا رشتہ توڑ پہ ہے یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی ہمی نے مزید مجھے بتایا کہ آئیشہ کے گھر والے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ رشتہ ہماری بیٹی کو منظور نہیں اس لئے ہم یہ رشتہ کہیں ختم کرتے ہیں میں نے امی کی کال بند کی اور آئیشہ کے گھر کال کی تو ان کا نمبر بھی بن جا رہا تھا یہ لاکھ کوششوں کے باوجود تھی میرا رابطہ آئیشہ اور کی فیملی سے نہیں ہوا تو میں پھر سے چھٹی لے کر پاکستان واپس آ گیا وہاں پہنچتے ہی آئیشہ کے گھر ازاد کشمیر چلا گیا وہاں جا کر مجھے آئیشہ کے گھر والوں نے بتایا کہ آئیشہ لاہور سے واپس گھر آئی تھی اور تب اس نے کہا کہ اسے تم سے شادی نہیں کرنی ہم نے اسے وجہ بھی پوچھی تھی اگر اس نے کہا کہ میں زہر کھا کر مجھ جاؤں گی لیکن وہاں شادی نہیں کروں گی اس لئے ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ پشتہ توڑ دیا اس کے بعد وہ دو دن گھر رہی اور پھر واپس لاہور چلی گئی مگر پھر ہمیں پتا چلا کہ وہ لاہور پہنچی ہی نہیں ہم نے اسے بہت ڈھونڈا مگر اس کا کچھ پتا نہیں ہے میں یہ سب سن کر اور بھی تکلیف میں چلا گیا کیونکہ میرے اندر بہت سارے سوال فیتا ہو چکے تھے کیونکہ آخر اس دن وہ ائرپورٹ پر کیوں نہیں آئی اور پھر اس نے اچانک اس سے منگنی کیوں توڑی اور اب اسوانہ کہاں غائب ہو گئی ہے میں اپنے انہی سوالوں کے جواب جاننے کے لئے اپنی کزن سے ملنے لاہور چلا گیا جو اس کی بیسٹ فرنڈ ہوا کرتی تھی اور آئیشہ کی یونیورسٹی فیلو بھی رہا چکی تھی میری کزن نے مجھے بتایا کہ آئیشہ یونیورسٹی میں ایک لڑکے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے بغر ہو لڑکا آئیشہ کے ساتھ مخلص نہیں تھا میں نے یہ بات آئیشہ کو سمجھائی تھی کہ وہ لڑکا تم سے پیار نہیں کرتا مگر وہ اس بات کو سمجھنے تک وہ اپنا سب کچھ گواں بیٹھی تھی پریگنٹ ہونے کا سن کر اس لڑکے نے آئیشہ کو چھوڑ دیا آئیشہ نے اس کی بہت منتیں کی مگر اس لڑکے نے اس کی ایک نہ سنی جہاں بہت عرصے تک یہ پریشن میں رہی اور پھر میری شادی پر اسے تم مل گئے آئیشہ خوش نہیں تھی کہ وہ خود کو کسی مرد کے کابل نہیں سمجھتی تھی وہ تمہیں یہ سب بتانا چاہتی تھی مگر میں نے ہی اسے منا کر دیا تھا کیونکہ میں یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے کل کو پھول کر آج میں جی نہ سیکھ لے اپنی کزن سے آئیشہ کے بارے میں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا پھر افسوس اس بات کا تھا کہ میری کزن کو بھی نہیں پتا تھا